اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یو این این اور ہمارا پروگرام ہم اور عوام آپ کو بتا دی چلوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے کراچی کے میئر بیریسٹر مرتضی وحاب صاحب ہمارے ساتھ اب کراچی کو بہتر بنانے کے لیے کراچی کی عوام کے لیے اب وہ ہیں اور بہت سائے لوگوں کے چہروں پر خوشی بھی آئی اس کے بعد کہ میئر جو ہیں وہ مرتضی وحاب صاحب ہے بہت لوگوں نے خوشیاں بھی بنائی پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوش نہیں ہیں اس چیز سے اور اس کے کیا وجوہات ہیں وہ بھی ہم آج پتہ کریں گے کچھ ناراضگیاں بھی ہیں کچھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں پر کچھ عوام بھی جب میں گئی اور ان لوگوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ کراچی کا کام ہوگا وجہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی ہے اب میئر پیپس پارٹی کا تو اب کام ہوگا اب امید ہے کہ اب کراچی بہتری کی طرف جائے گا تو اسی حوالے سے آج ہم شو کر رہے ہیں ہمارے شو پہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں تنزیل عبدالرعوف انچارج ڈیجیٹل میڈیا ایمکیو ایم پاکستان کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے شو پہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیسے ہاں الحمدللہ آپ کی دعایں ہیں اور تینکیو اچھا مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے چہروں پہ خوشی ہے کہ میئر کراچی جو ہیں وہ مرتضی وحاب صاحب ہیں اور بہت سارے چہرے جو ہیں وہ اداس بھی ہیں پریشان بھی ہیں سوشل میڈیا پہ ہم کافی سائز چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھا جی پہلی بات ہے ہم نے بینے ایمکیو ہم لوگوں نے اس ایلیکشن کا پارکارٹ کیا تھا اور چونکہ ہم اس ایلیکشن کو نہیں مانتے تو اس ایلیکشن سے منتخب ہوئی وی حکومت کو نہیں مانتے تو اس سے منتخب ہوئے وی میر کو بھی نہیں مانتے اب رہی بات اس بات کی کہ جی کیونکہ ہمارا بائکارٹ تھا اور ہمارا بائکارٹ بہت سولوں کی بنیاد پہ تھا راؤن ریاریٹیز کی ہماری اور ہم نے جس حوالے سے جس سے وجہ سے ہم نے بائکارٹ کیا تھا وہ اب سب کے سامنے آرہا ہے جو لوگ شروعانی بنا کے سلوہ کے بیٹھے ہوئے تھے آج وہ رو رہے ہیں اسی بات پہ جو بات ہم کے پہلے کہہ رہے ہیں تو بہرحال اب یہ کراچی کی قسمت ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بات تر سمجھ بناتے جب وہ پوری گلی سے گزر کہ راؤن رکھوں کو ہمارتے ہیں انتین اس کو سمجھنا تھے کہ انہوں نے کیا کویا کیا پایا تو آج وہ بھی دلی دل میں کہیں گے کہ ضرور مانتے ہیں کہ اینکم صحیح تھی اور یہ کہ اس کی وجہ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ مرتضا واہب پیپلز پارٹی کی وجہ سے میر نہیں بنے مرتضا واہب جماعت اسلامی وجہ سے میر بن گیا کیونکہ جب یہ بات سمجھا رہے تھے جماعت اسلامی کو کہ جی الیکشن کانٹرس نہ کریں تو وہ مان نہیں رہتے اور کانٹرس الیکشن کیا یہ کہ پیپلز پارٹی بھی اس بات پر اکی کی کہ ہاں کھیک ہے اس میں اسلاحاتی دید ہوتا ہے اس میں بہترین کمیشن میں پاکاتا ایک نوٹیفیکشن یشو کی ہے نوٹیفیکشن میں بھی تکاری کی جنہیں با رہے تھا کہ 53 یونین کانسل جہاں وہ ہونا چاہیے 53 if not just a number 53 کا مطلب ایک چھوٹا شہر جب اب ایک چھوٹے شہر کو ہی کھا جائیں گے بڑے شہر میں سے تو پر نمائن دگی کی گئی تھی جماعت اسلامی کا چیخنا اور رونا کیسا جماعت اسلامی کا تو میں تو بھی بھی ایک ہے تو متضر باہد صاحب کو انفرٹ میں میں نے ایک بیلوگ بھی بنایا تھا اور کافی اس میں ہم نے چوکہ میں نے یہ بات بھی استفاد کی تھی اور اس کے نام میں نے ٹھیک کٹیگورٹ کی بات کری تھی کہ ایک کراچی کا لڑکا میئر بن گیا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ٹیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ اور ان کا نمائندہ میئر بنا یہ بات جو ہے وہ کانونن اخلاقا درست نہیں ہے کیونکہ اس میں پیسہ لگا اور کانون کو اپنے مطابق استعمال کیا ٹیپس پارٹی نے تاکہ وہ اپنے جیالے کو اپنے کارپون کو جو ہے یا آپ کہیں کہ ان کے نمائندے کو جو ہے وہ ایک سیلیکٹ کرا سکیں تو اگین ہمارے کوئی بڑوانے کے کہہ رہے ہیں جلوی الیکشن نہیں ہے تو بلکل ہی تو جب ہمارے الیکشن کی ویلیو نہیں ہے تو اس سے بنی ہوئی حکومت کی یا اس سے آئے وے منتخب نمائندے کی تھی ہم اس کو میر نہیں اچھے جماعت اسلامی کو اب کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں پہلے تو جماعت اسلامی کو سارے چیلنجز یہی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ بات سمجھا رہے تھے کہ اگین انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں اب وہ جب لڑ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا اچھ کے اکثریت ان کے پاس ہے بہت وہ بیٹھے اقلیت میں ہی ہے تو ایسی اکثریت کا کیا فائدہ جو کہ اپلیت کی نمائندگی کرے تو اب جماعت اسلامی کو اپنے وجود کے اوپر ایک سوال آ چکا ہے کیونکہ یہ جماعت اسلامی جو کہ کراچی اپنے آپ کو کراچی کی نمائندہ جماعت کہتی ہے کہہ رہی ہے جو کہ مظاہر ایسا نہیں ہے یہ تو اوورال جماعت اسلامی یعنی کہ سراج الحق صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک کارکون جو اندھا حافظ نعیم و رحمان صاحب جو شروعانی پہننے میں اتنی جلدی گر جائے تھے جس کی اس کی وجہ سے پوری جماعت اسلامی کی یہ ساہ کو متاثر کیا لیکن جماعت اسلامی کے دو بہت بڑے الیکیشنز ہو گئے ہیں لیکن تو نمبر بن یہ کہ آپ نے جتنا پیسہ اپنے بل بورز پہ اور اپنی مارکٹنگ پہ پیسہ خرچ کیا یہ پیسہ آیا کہاں سے اور اگر آپ نے یہ لوگوں کے ذکات فطرے کا پیسہ لگایا ہے کھالوں کی جانوروں کی کھالوں کا پیسہ لگایا ہے تو تو آفرین ہے آپ پہ اور آپ نے یہ حرکت کی ہے اور یہ سارا پیسہ آیا کہاں سے جتنا پڑکاست چل رہے ہیں جی سوشل میڈیا کیا الیکٹرونک میڈیا کیا پرینٹ کیا آؤٹ آف ہوم ہر میڈیا میں پروموشن تو پروموشن یہ نہیں ہوتی کہ جس پر پیسہ آب مجھے آج دو ارب روپے دیتے ہیں میں صداف اگر کے دکھا دیتا ہوں تو بات پیسے کی ہے تو پیسہ پھر ایک کماشا دیکھ کیا ہے تو جماعت اسلامی نے بلکوی اسی ہی کیا ہے تو جماعت اسلامی پہ پہلے کتغن تو یہ لگا ہے کہ پیسہ کھان سے ہے دوسری بات یہ کہ جو پیسہ کمال کیا ہے وہ پیسہ جزن کا تھا تو آپ نے ان کو سوانے خوف تو دکھا ہے ہوں گے کہ میں آنے کے بعد پیوری ہوگی کیسے دیکھیں اس دنیا میں ابھی پوری دنیا ہی کمرشل سسم پر چلے گئے یہ کوئی پیسہ ایسے نہیں لگاتا جو پیسہ لگاتا ہے وہ یہ ایڈنٹیفائی کرواتا ہے کہ مجھے بعد ریٹن کتنا ملے گا تو اس کی روائی کے لیے جو لوگ جماعت اسلامی کے دروازے کھٹ گٹا رہے ہیں ان کی تو آواز بھی سے آنے شروع چکی ہیں کہ جنہوں نے پیسہ لگایا تھا جماعت اسلامی کے دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی نے پیسہ لگانے کے بعد دی آپ کو میر نہیں پناتا تو آپ کام کریں گے کیسے ٹھیک ہے آنسی باتی کیو سید ہے ایک چیز اچھی ایک چیز اچھی قانون کے مطابقی ہوئی کہ پیلے ڈی اینوٹیز کا کانسپ تھا اب تاؤنز کا کانسپ ہو گیا تو جو تاؤنز کا کانسپ ہے اس تاؤنز کا کانسپ ہے جماعت اسلامی کے بات اسلام ابھی بہت چانس ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکے مگر قانونن طور پر میر کے اختیارات ابھی بھی سلب کیے ہوئے ہیں ون فورٹی ایک کی تشریح جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس پر سپریم کورٹ کا گلزار صاحب نے جاتے جاتے سیکنڈ آرز دے جب ان کا تھا تو انہوں نے جو فیصلہ محفوظ کیا وقت دو سال سے اس دن انہوں نے خیال آیا کہ میں اس کو غیر محفوظ کر دوں ورنہ وہ پتہ نہیں کس میں محفوظ تھا کس تجوری میں رکھا تھا کہ دو سال جایا کہ یہ پورے کراچی گئے تو جماعت اسلامی پر تو بہت کوششن ماک ہے جب ہم نے یہ کیس ڈالا تھا وصیم افتر بھائی کے میئر بننے کے پاس تب سے لے کہ ہم چیخ پر چلاتے رہے وہ جماعت اسلامی کو کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس کے پاس منظر میں آپ کو جانے بہت ضروری ہے کہ دو سال پندرہ میں جو الیکشن ہوئے تھے بلدی آتے جیسے وصیم افتر بھائی جو ہیں وہ میئر بننے تھے تو اس الیکشن میں جماعت اسلامی نے اور پی ٹی آئی نے مل کر الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر الیکشن لڑا تھا اس الیکشن میں بھی انہوں نے دونوں کے ووڈ ملا کے بھی مطیدہ کہ ون فوٹ ووڈ بھی نہیں تھا مطیدہ نے پین سویٹ کے لئے کراچی میں اور یہ باہر ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود مطیدہ ان کو باہرہا یہ باہر ہو گئے کہ آئیں یہ کانونی جنگ ہے ہمیں پی پر پارٹی سے لڑنا ہے آجائے کوئی بھی ہو ہم اگری رفع نہیں ہوگی کہ آپ اگر ہوگا جو بھی ہوگا کراچی آرہے گا ابھی ہی بھی اگر یہ دیکھا جائے یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ جماعت اسلامی کو میرشپ سے مطلب تھا کراچی کے حقوق سے مطلب نہیں تھا وہ میرشپ کے لئے لڑ رہی تھی کراچی کی حقوق کے لئے نہیں لڑ رہی تھی انہوں نے سبھے مکم لڑ رہی تھی اسے وہ بہر ہاں زور و شور سے کہہ رہی تھی دیکھیں یہ غلط ہے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ایم کی ایم جو ہے وہ الیکشن سے اس لیے خود کو باہر کیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم جیت سکیں یا آگے آ سکیں اس طرح کی بھی تو باتیں ہوئی ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیے نہیں دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہتے تھے بہت کچھ لوگ ہیں مگر کیا عملی سیاست میں ایسا کچھ ہونا ضروری ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے دو چیزیں ان کو تھوڑا سمجھے گا گراونڈ ریالٹیز پہ جاتے ہوئے کہ جب آپ سے جب آپ ایلیٹرول پولٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ایلیٹرول پولٹیکس is totally different اور جب آپ جل سے جلوسوں کی بات کرتے ہیں is something different وہاں پر آپ اپنا temperatuur ہائی کرتے ہیں ہم نے بھی کیا سب کچھ گیا اور ایلیٹرول پولٹیکس میں پاکستان اینکیوم پاکستان کا جو وہ بینک ہے وہ انٹیک ہے الحمدللہ جی ہم نے دو دارٹھار میں کچھ نشستیں ہم نے جینون بھی ہاری اور کچھ نشستیں ہمیں ہروای گئیں مگر ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ جو نشستیں ہروای گئیں اور کچھ نشستیں ہم نے جنونلی ہاری ہیں تو اگر میں اپنی غلطیوں کو مان کے دی یہ پاس کہ دوں کہ ہم نے جنونلی ہاری ہیں ہم نے وہاں پہ کام نہیں کر سکے جس کے لئے ہمیں ہار رنا تھا مگر کچھ ہمیں ہروای گئیں جو کہ زبردفتی ہروای گئیں تو یہ کہنا کہ MQM اپنے دوبارہ اپنے طاقت میں اور اپنے لوگوں میں پینٹریٹ نہیں کی جی MQM پینٹریٹ کر چکی ہے MQM election جیت جاتی دیکھیں میری بات سمجھے گا دوہدارہ پندرہ میں ہم نے election لڑا تب بھی ایسل جی ایسل جی ایسل لوگل گورنمنٹ ایکٹ دوہدارہ آ چکا تھا اس آنتنے کے بعد MQM نے election contest کیا اور ہم نے کبھی ہم نے election کیا میں تو آگ یہ بات کر رہا ہوں اور یوٹیو پر سب موجود ہے آپ یوٹیو پر جا کے سفر آئیڈنٹیفائی تھی جائے گا تو یوں میں گے تو نو کہ MQM was the first political party جو election جیتنے کے بعد اپنا میر بنانے کے باتے میری حکماران ہی آنے کے باوجود بھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں نظام سے لڑنا ہے اور نظام کو واپس لے کر کے آنا ہے جس پہ کراچی کے حقوق کی جدو جہد جاری رہے گی ہم تو وہ اس کے لیے لڑنے کی رہے ہیں ہمیں پاس کیا طریقہ کار تھا ہمیں پاس طریقہ کار تھا ہمیں پاس طریقہ کار تھا جوڈیشیری ہمیں پاس طریقہ کار تھا روڈ ٹھیک ہے ہمیں پاس یا تو میں روڈ پہ جاتا اور ساری چیزیں وہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس پہ لوگوں کے جو کہ ایکنومی کے لیے لوگ نہیں پرٹاج کر پاتے ہم نے عدالتوں کی عدالتوں کا سہارہ لیا عدالت میں چلے گیا ایکنومی نے ہصے کا کام کیا ٹھیک ہے مگر سوال یا ایکنومی سے زیادہ جماعت اسلامی کے لیے بنتا ہے کہ کیا اس نے ہصے کا کام کیا کاراشی کے لیے ہم تو ایکنومی الیکٹرول پروسرس میں بلکل موجود تھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی بائی بارڈ ہم نے کبھی بھی اس لیے وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم نے بائی بارڈ کیونکہ دیکھیں آپ کو میں پہلے پر بتاؤں یہ ملتوی ہوتے چلے گئے پارشوں کی نظر آگے 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 آگے出销 ایکنوم تب ہی الیکشن میں حصہ لینا چاہتی تھی مگر اصلاحات کے ساتھ تو ایکنوم نے تو اپنا مسئل پورا لگا پوری طاقت لگا کہ جو کوشش کر ستا کر ستی تھی ایکنوم ایکنوم نے وہ کیا مگر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایکنوم مکم کے ساتھ دینے کے لیے باقی پولٹیکل پارٹی سے وہ تب پوچھ دیا یا نہیں تو آپ کو آپ صدای سے ہیوٹیوب کرنے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مکم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اپنے لوگوں کے لیے لڑائی کی اپنے لوگوں کے لیے ہم اپنے حقوق کے لیے تو گئے جہاں چیف ملیسر ہاؤس ہم اپنے لیے تو نہیں گئے ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے گئے جہاں جب ہم نے دندے کھائے تو ہم تو پیپرس پارٹی سے تمہاں پہ بھی جا کے پیٹے ہی نا ہم نے تو ہم نے کیا ہی کیا تو ہم تو کوشش کرتے ہیں ہم سٹریٹ پولٹیکس پر آجائیں اب تو جائزتی بات ہے جب نہیں ہوگا تو پہ ہمنا پاس اور کوئی راستہ بچے گا ہی سوائے ساروکو پر آنے تو وہ جن بھی دونے کہ جب کراچی ساروکو پر ہوگا اچھا اگر میر جماعت اسلامی سے ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کام نہ ہوتا وہ صرف شہروانی پہننے کے لیے تیار تھے یا جتنی سوشل میڈیا پہ جتنی کیمپینج جتنے پیسج لگے وہ سب لگانے کے لیے پیچھے انویسٹر تھے پھر اس کو کور بھی کرنا تھا تو پھر کراچی میں کام ہوتا کیا نہیں بات دیکھیں یہ بات جماعت ہمیں یہی بات سمجھا رہے تھے جماعت اسلامی کو کہ دیکھو آپ میر آئیں یا ایمکیم کا میر آئے یا پیپرس پارٹی کا میر آئے میں تو کہتا ہوں نون لکھ کا میر آجا تھا چیزوں کو ہو نہیں سکتا مگر کوئی بھی میر کام اس سے نہیں کلا سکتا کیونکہ اس میں قانونی اصلاحات کی ضرورت ہے ضرورت اچھا اب حافظ نایم و رحمان صاحب نے جن سے بھی اپنے جاننے والوں سے دونر سے پیسہ ازباد پہ لیا کہ جی میں مارکٹنگ کیمپینج میں پیسہ لگایا اس کے بعد انہوں نے کڑو عرب لگا ہے یہ تو میں آپ کو بتا دوں مجھے پاس عرب کی فیجر ضرور ہے اچھا توٹل عرب لگا ہے اب عرب کوئی کم نہیں ہوتا کیوں کیونکہ یہ الیکشن کی کیمپینج اگر آپ تیکنیکل اندار نہ دیکھیں تو جماعت اسلامی نے یہ الیکشن کی کیمپینج کم ات کم کوئی ڈھائی سال چلائی ہے ان کا ایک مومنٹم کیریٹ کرتے گا اگین جماعت اسلامی جو یہ کہتی رہی کہ ہم یہ کام کر دیں گے مگر سلیشن نہیں دیا دیکھیں نعرے بازی کرنے سے یا نعرے لگانے سے جل سے جلوسوں میں کام ہو جاتے تو جماعت اسلامی کے جو پرانے اتابرین رہے ہیں پرانے جو ان کے رہنما وہ بہت پہلے کہ وزیر اعلیٰ میر اور وزیر آزم من چکے ہوتے ہیں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے نہ چیخنے چلانے سے حکومتیں ملتی ہیں نہ چیخنے چلانے سے جائے وہ آپ کو کسی بھی شہر کا کنٹول میں سکتا آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہ سب کام کرنے کے لئے پہلے کانونی صلاحات کی ضرورت ہیں جو ہم نے SLTA 2013 کے طریقے سے ہم بھوگتے رہے اتنے سالوں سے اور وہ ہی جوابتے سامیہ آج بھوگتے رہے گی اور اب نہیں بھوگتے ہی اور آئندہ بھی بھوگتے رہے گی کیونکہ یہ وہ صلاحات ہیں کہ اب دیکھیں ہوگا کیا اب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ ستی ہیں کہ بھائی تو کیا مطلب سمجھے کاراچی میں کام ہوگا یا نہیں ہوگا میں اس کا جواب مطلب سمجھے کاراچی میں اگر پیپلز پارٹی چاہے گی تو کام ہوگا پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی تو کام نہیں ہوگا اب یہ وہ وقت آگیا ہے تو یہ لب ہے فکریا پورے قوم کے لیے پورے کاراچی آئیت کے لیے کہ آپ نے اپنی پوری کی پوری چاہ بھی جماعت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں دے دی کیوں دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس پورا کا پورا فنڈ ہے جس پرند کے تھو کام ہو سکتا ہے میر کے پاس تو تین کرو سے زیادہ کا چیک سائنگ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے اور آج کی اور آج کی مہنگائی میں تین کرو روپے میں جینا وہ ایک بھی بھی کارپٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک بڑی اجار آپ بڑا روڑ بھی لینے تو کارپٹنگ نہیں ہو سکے گا پورا تو پیچ ور کا کام ہے تو آپ کیا کر لیں گے مرتضب آفتب ہا مرتضب آفتب یہ ضرور کر سکتے ہیں چونکہ وہ پیپرس پارٹی سے جائیں گے وہ رونا کھانا ڈالیں گے پھر وہ جائیں گے بلاور سات کے پاس بلاور بڑے کا مراد علی شاہ کو وہ ناکر شاہ کو کہ بھائی ان کو پیسے دے تو وہ کام ہوگا تو ہوگا کہ سن گورنمنٹ کے تحت یہ کام ہوگا مجھے وہ سارا سارا کام کرپشن کی نظر ہوگا آپ پیپرس پارٹی میں سے کرپشن نہیں ایلیمنیٹ کر سکتے اگر وہ کاراچی کا جیالہ کرپشن کر رہے ہیں اپنی جماعت کے اندر تو کرپشن کو ایلیمنیٹ بھی کرنا پڑے گا بلاور بڑے زرداری نے اگر وہ کرپشن ایلیمنیٹ نہیں کر سکے تو پھر دیکھیں پاکستان کے بارد پیسہ نہیں ہے سن گورنمنٹ کے پاسی پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے پیسہ اوپر سے نہیں آئے گا نہ زمین اگلے گی پیسہ آئے گا کہاں سے تو پیسہ آنے کے لیے کرپشن کا رکھنا ضروری ہے کیونکہ گھر میں آٹا نہیں ہممہ کوئلے پوری پاپا تو پوری پکے گی گہاں سے پوری نہیں پکتی جب تک گھر میں آٹا نہ ہے آپ گھر میں آٹا لانے کے لیے یہ سارا کا سارا مسئلہ آئے گا پیپرز پارٹی میں اس کے درمیان میں جو ایک سیاسی کشید کی جو میں بھی آنے والے وقتوں میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپرز پارٹی کے اندر ایک سیاسی کشید کی ضرور پنپے کی کیونکہ پیپرز پارٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑی لوبی ہے جو مرتضا واہب کو کام کرنے دینے کے لیے پڑے مخالف ہوگی جس کے لیے پر بلابز گبتوں کو آئے بار جمپن ہونا پڑے گا کیونکہ یہی مرتضا واہب جن کی جن کی لڑائی جھگڑے اور کانسٹس کی نظر جہے وہ ناسر شاہ صاحب کی بہت ساری کہانیاں روضات ہم سب نے سنی ہے جس کی وجہ سے ان کو ایڈمیسٹریٹر سے ہٹایا بھی کہ سب کچھ ہوا سائی چیزیں تو یہ مرتضا واہب صاحب کی ایک کہانی یہ بہت ساری کی بہت ساری پیپرز پارٹی میں سے یہ چیزیں نہیں لگی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام پیپرز پارٹی کی کرپشن کی نظر کتنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پرسنٹیج ہوتی ہے کمیشن کی اگر آپ ملتوں پچھے گا وہ لگے گا روڈ پہ ایسی صاحب بتائیں تو کون سی پارٹی ہے میں تو مکم کو بھی کہوں گی کرپشن سے پاک کون ہے کون کرپشن نہیں کرتا پر اسی کے ساتھ میرے پروگرام کبھی ٹائم سے ایک منٹ رہ گیا ایک منٹ میں آپ ضرور کہیے گا آپ نے دل پہ ہاتھ رکھے مجھے کون سی پارٹی ایسی ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ضرور یہ سوال کا جواب ایسا ہے اس کے لئے میں honestly سکھیں گے آپ کو دیتیل میں سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ کو بس تائم نہیں ورنہ یہ سوال لے جائے گا وجہ بتا دوں آپ کو کیونکہ اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا 1947 پہ جانا پڑے گا بیوروکریسی کے رول سمجھ پڑے گے میں پانچ سال رول کر چکا ہوں میں پاتا تھا خود وائز شیئرمن بیوروکریسی پہ رہا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں بیوروکریسی سے پوچھتا رہا کہ میں جان یہ کبھی پرسنٹیج جاتی گئے تو وہ اس پرسنٹیج کو جانا وہ اپنا حق مانتے حق کی داستان سناتے 1947 جو میں رکھتا لگ چکی مجھے میں اتنے بیوروکریسی سے پوچھ چکا ہوں اور یہ سوال جو ہے آپ کسی بیوروکریسی سے پوچھیں گے تو وہ کبھی چھوڑنے کے لئے راضی نہیں ہوگا کیونک وہ اس کو اپنا حق سامجھتا ہے اور وہ حق کی جو داستان ہے وہ 2% سے چھوڑی جب انگریز چھوڑ کے گیا تھا اور آپ کی سویل بیوروکریسی کے اندر اس نے یہ بیچ بوئی تھی کہ سویل بیوروکریسی کو بولا کہ تم public servant ہو مجھے servant کی اس کے علاوہ اس کی اجرد ہونی چاہیے یہ کہتے ہوئے انگریز جا تھا جو 2% چھوڑی جو آج 38% سے 35% سے 55% پہنچ ہے اس کی آپ کو ڈیٹیل کھانی کسی اور دن کسی شو میں بلکل میں ڈیٹیل میں ضرور کروں گی شو آپ کے ساتھ کیونکہ ابھی شو کا ٹائم جو ہے وہ بلکل میرے پاس سیکنڈ بھی نہیں بچا اور آپ شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین آج کا اپنے پروگرام دیکھا ہوگا اور کافی کوشش کی میں نے زیادہ تر میں ان کو سنوں اور ان سے بات کروں کیونکہ اس ٹائم جو محول بنا جماعت اسلامی جو اپنے طور پر کہنا چاہ رہی ہیں اتجاج کرے سب کچھ ایم کیوم پاکستان جو چاہ رہی تو آج میں چاہ رہی تھی ہم اپنے شوپے ان کو کال پر لے کے ہم ہوگا امید اچھی رکھیں اور کراچی بہتری کی طرف جائے گا اور پھر سے ہستہ بستہ خوبصورت کراچی ہمارا ہوگا اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ